موسیقی خوشحام دید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آخری سیگمنٹ میری ٹرانسمیشن کا نعمت افطار کا یعنی نات ہی نات اور نات ہی نات میں آج ملک پاکستان کا ایک عظیم صناخہ ایک نوجوان صناخہ اللہ نے چھوٹی سی عمر میں اتنی زیادہ عزتوں سے انہیں سرفراز کیا اور آج آپ سب ہم انہیں بڑے شوق سے سنتے اور ان سے بہت محبت بھی کرتے ہیں قاری محسن قادری ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ چاہاں وہ قرصے کوئی فریم کا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ منیج مسئلہ نہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں خیری سے کیسا ماشاءاللہ شان رمضان بہت اچھا فیڈبیک آ رہا ہے آج جو آپ پڑھیں گے بھی ظاہر شان رمضان ہی ہے اور اسی کا ایک حصہ ہے ایر بھائی کیو ٹی وی کی نعمت افطار تو آج کچھ ناتوں کی ظاہر ہے فرمایش آپ کو دیکھ کر ویسے ہی لوگ کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم آغاز کریں گے افضل الزکر لا الہ الا اللہ ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے بلکہ سب آپ کے ساتھ پڑھیں گے آپ شروع اللہ بسمی اللہ سب آپ کے ساتھ پڑھیں گے سبحان اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا علاقہ اللہ لا علاقہ اللہ لا علاقہ اللہ کون مقام ہے اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جہاں میں ہے اللہ لا علاقہ اللہ اللہ جبکہ تجبن نہیں کوئی موجود جبکہ تجبن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے نہ تھا کچھ کچھ خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دبویا مجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باتن و ظاہر ہے اللہ حافظ ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ عام طور سے جب سنا خان آتی نات میں آتا ہے تو ناتوں کی فرمائش ہوتی ہے لیکن آپ کے لئے ایک حمد کی بھی فرمائش بھائی عامر فیازی نے کی ہے تیری شان جللہ جلال تیری شان عمان عوالو اللہ جللہ جلال اللہ جللہ جلال اللہ جلال ہو تیری شان جللہ جلال ہو اللہ ہم جللہ جلال ہو اللہ ہم جللہ جلال ہو 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 تیرے نام اللہ 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 مہ اللہ مہ ہے جا فیدہ میری روح کی غیجی غزا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میرے آرزو اللہ خو چلا جلالو خو اللہ خو چلا جلالو خو اللہ خو چلا جلالو اللہ خو چلا جلالو اللہ خو چلا جلالو اللہ خو چلا جلالو اللہ 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 ہاری محسن صاحب میں نات کا کلو دے رہا ہوں آج کل نات خانوں کو تو پھر وہ نات شروع کرتے ہیں میں تو بس نات تھوڑی سے پڑھتا ہوں اور نات خانوں سے پڑھ لیتے ہیں تو پھر مجھ سے کچھ فرمائشیں پیش کی گئی ہیں دلو نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے دلو نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے دلو نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسے روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسے روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسے روشنی ہوئی ہے میں بس جو ہی تو نہیں آگیا ہوں محفل میں میں بس جو ہی تو نہیں آگیا ہوں محفل میں کہیں سے ذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے ذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانی پہ کھل یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانی پہ کھل کیوں میرے لئے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے میرے لئے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے میرے لئے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے رضا 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 پل سے اب وجد کرتے گزر یہ کیوں کہ میرے لئے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے میرے لئے میرے آقا آنے بات کی ہوئی ہے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے آنے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے آنے ہمارے بلال محمد صاحب فارسی کلام کا کہہ رہا ہے میری آج خواہیش بھی تھی یہ تو بلال بھائی نے کہہ دیا بیچہ میرا دل تھا کہ آج آپ سے سنوں کیونکہ ابھی کل جو رات ہم نے ٹیلی تھون کیا تو اس میں فارسی کلام پڑھا گیا مولانا عبد الرحمن جامی کا چوں ماہ در ارزو سما تو میں جب سنہ خانے پڑھا تو میں نے اسے کہا کاری محسن جب یہ نات پڑھتے ہیں اللہ اکبر چو ماہ در ارزو سما بسم اللہ تابہ تویی تابہ تویی رش کے ملک نور خدا رش کے ملک نور خدا انسان تویی انسان تویی چوماں غدر ارزو سما من ناسیم من عاجزم من بے قسم حال مرا یا شفع روز جزا یا شفع روز جزا پرسا توئی پرسا توئی یا شفع روز جزا پرسا توئی پرسا توئی چوما غدر عرض و سما آیات قرآن عبرویت آیات قرآن عبرویت تفسیر قرآن کے سویت اے روئے تو قرآن ماں اے روئے تو قرآن ماں ہی ماں توئی ہی ماں توئی چوما غدر عرض و سما چوما غدر جا میرہ بد از چشم ماں جا میرہ بد از چشم ماں جلوان و ماں پہرے خدا جانو دل ہر دو فیدہ جانو دل ہر دو فیدہ جانا توئی جانا توئی چوما غدر عرض و سما مجھ سے بچے نے کہا میسج بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بہت سارے کلاموں کی فرمائش ہو رہی ہے لیکن ایک کلام ایسا انہوں نے کہہ دیا جو ذلفقار علی حسینی کہ سوا کسی نے ایسا پڑھا ہی نہیں اور واقعی وہ کلام تو ذلفقار بھائی جیسا کوئی پڑھی نہیں سکتا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے در خیر الوراہ ہے اور میں ہوں بسم اللہ اللہ باقی ہمارے ذلفقار بھائی کی مغفرت فرمائے ان کی درجات کو بلند فرمائے ہم انہیں یاد بھی کر رہے ہیں اور انہیں ڈیڈیکیٹ بھی کر رہے ہیں آج یہ وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کا ذکر ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہیں بسم اللہ انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں میں ان جیسا تو نہیں پڑھ سکتا لیکن ہمیشہ میں یہ پڑھنے سے پہلا کہتا ہوں کے خوشش کرتا ہوں بسم اللہ در خیر الفراہ اور میں ہوں در خیر الفراہ اور میں ہوں میرے غم کی دبا ہے اور میں ہوں میرے غم کی دوا ہے اور میں ہوں مرادوں کو ملی ہے منزل شاہ مرادوں کو ملی ہے منزل شاہ مرادوں کو ملی ہے منزل شاہ ہے اور میں ہوں دعاوں کا سلا ہے اور میں ہوں ہوں میرے غم کی دوا ہے اور میں ہوں 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 در خیر ورہ ہے اور میں ہوں ہوں تیرے خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوہ میرا مسلک ورفانا اللہ کا ذکرہ ورفانا کا ذکرہ ایسی کیفیت تھی تو ایک مرتبہ ضرور شریف پڑھتے ہیں ایک مرتبہ ضرور شریف پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کلام ہے ضرور شریف پڑھا کرتے تھے وہ پڑھتے ہیں صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ اللہ یا حبیب اللہ اے جذب شوق تو نے بڑا مرتبہ دیا مجھ کو در رسول کمگ گیتا بنا دیا ان کی نواز شوق میں کیسے کرو بیا خیرات لینے آئے سلطان بنا دیا پڑھئے سل اللہ علیکہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک بار پھر ایک بار پھر وہ شیر ہو جائے آہ آہ لکھا ذکر اے خط میں رسول مکی مدانی اے خط میں رسول مکی مدانی کون این میں تم ساں کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میں رسول مکی مدانی اے خط میں رسول اے خط میں رسول مکی مدانی کون این میں تم ساں کوئی نہیں کون این میں تم ساں کوئی نہیں اے نور مچاسم تیرے سوا اے نور مچاسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میں رسول اے خط میں رسول اصل میں پھاری صاحب معذرت آپ کا تو اسکیل اونچا ہی ہے نا تو اس لئے میں آپ کو اونچا کیا میرا تو اسکیل اونچا نہیں ہے لیکن آپ سے جو میں فرمائش کر رہا ہوں تو اونچے اسکیل کو اس لئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ اسے بہ خوبی نباہ گئے اوہ صاف تو سب نے پائے گا پر حسن سرابا کوئی نہیں پر حسن سرابا کوئی نہیں آدم سے جنابِ حیثہ تک آدم سے جنابِ حیثہ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جنابِ حیثہ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے سبان اللہ سبان اللہ اچھا آپ بہت کم وقت بچا ہے لیکن دو فرمائشیں ایک تو مولا علی کی منقبت آخر میں پڑھنا چاہتے ہیں ایک دو شیئر ٹھیک ہے ابھی ایک نات کے لئے کہہ رہے ہیں ہمارے ساقب سنی اسسسٹن ڈیکٹر بھی ہیں اور بھی میرے پاس پیغامات بہت زیادہ ہاریں فرمائشوں کے تو وہ میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہنے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہنے ملچ پالا دلڑ لگیاں ملچ پالا دلڑ لگیاں میرے تو ہوں پر رہن دے میری آساں امیدہ دے میری آساں امیدہ دے صدا بھوٹے ہرے رہن دے کدیوی لڑ نئی پہ دی میں نوں دردرت جا بڑ دی کدیوی لڑ نئی پہ دی میں نوں دردرت جا بڑ دی ملچ پالا دمگتا ہاں ملچ پالا دمگتا ہاں میرے پھلے بھرے رہ دے دعا مگیاں کرو سگیو کدیم الرشد نہ رس جاوے دعا مگیاں کرو سگیو کدیم الرشد نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جان دے او جیو دے بھی مرے رہ دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاری صاحب ایک کلاب کی اور مجھے بہت زیادہ فرمائشن بہت شورٹ ٹائم ہے تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو کیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جا دیے جا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عارفانہ کلام کے اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آپ سے آج رخصت ہو رہا ہوں انور اشواق ابراہیم برادران دو روز پہلے عالمی شورتی آفتہ سنہ خائن ساتھ انور بھائی کا میسیج ہے کہ قاری صاحب ماشاءاللہ جو توپیاں سر پر پہنتے ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اللہ خوش رکھے رخصت ہوتے وقت ایک عارفانہ کلام حضرتِ الوی میاں رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں گر یار ہو بہم کوئی ہو ہو نہ ہو نہ ہو گر اپنا ہو سنم کوئی ہو ہو نہ ہو نہ ہو اور خیشو یگانہ کیا ہیں جو میں بھی نہ ہوں نہ ہوں تو ہو تیری قسم کوئی ہو ہو نہ ہو نہ ہو اور الفت میں تیری سارا جہاں ہم سے چھٹ گیا یہاں کس کو ہے علم کوئی ہو ہو نہ ہو نہ ہو اور الوی و سفلی ہوں نہ ہوں پاپوش سے تیری اے مظہرِ اتم کوئی ہو ہو نہ ہو نہ ہو مولا علی کی منقبت پہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں سلام علیکم ایک شیر میں ہمارے ساتھی بھائی کا پڑھتے ہوئے چلے چلے کیف ساچا گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا اے شجر اے حجر تم بھی شمس و کمر اے شجر اے حجر تم بھی شمس و کمر دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا ایک بات رہ گئی تھی جو میں جاتے جاتے ناظرین سے شیر کر لوں کہ چکن فرائز والوں نے اور سیلانی مسالہ جات والوں نے اور فوڈ بستی والوں نے اور شیفر بائی گریس والوں نے ہمارے سے تعبون کیا ہے ناتخواہ کے لیے بھی گفٹ ایمپرز بیجیں دیگر مہمانوں کے لیے بھی گفٹ ایمپرز بیجیں جو آج ان کے ساتھ جائیں گے اللہ حافظ ہوا کیا سے کہا یا علی کہنے والے ولی بن گئے جالی کرنے والے علی مولا نفس امارا کمارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد مجھ کو راہ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے مانے گودی سے اتارا جا علی کہنے کے بعد بغلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں غیر خوب بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد مالا علی مالا مالا علی مالا مالا علی مالا مالا علی مالا